اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو موزوں کے اوپر مسا کرنے کی نسبت سے ایک حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں جو کہ اب آج کل سردیاں شروع ہو رہی ہیں اور بہت ہی آسانی ہیں ہم لوگوں کے لیے نماز کے وقت بار بار وضو کرو سپیشلی پیرد ہونے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کہ پیرگی لے کرنے پڑھ لیں اور اگر موزے وغیرہ پین رکھیں پھر انہیں اتار کر پھر وضو کریں تو اس کے لیے ایک بہت ہی ہمارے شریعت میں بہت آسانی ہے یہ حدیث ہے مشکات المصابی سے میں نے لی ہے حدیث نمبر 519 ابو بکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو تین دن اور مقیم کو ایک دن موزوں پر مسا کرنے کے رخصت عطا فرمائی ہے بشرت کہ آپ نے وضو کرنے کے بعد پورانی موزے پہنے ہوں اور یہی پر میں ایک اور حدیث کا اضافہ کرنا چاہتی ہوں یہ بھی حدیث ہے مشکات المصابی سے حدیث نمبر 520 اس میں صفان بن عصر بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب مسافر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے ہیں کہ ہم اگر جنوبت کے علاوہ بول و براز اور نیند کی صورت میں تین دن تک اپنے موزے نہ اتاریں تو یہ بھی اس نادیس کی حسن ہے اور یہ رواہ الترمیزی اور اب انہیں صاحب کے اندر موجود ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنی آسانی ہیں آپ گھر میں ہیں پانچہ ہوت کی نماز کا احتمام آرام سے کر سکتے ہیں ایک بار آپ صبح فجر میں اٹھ کا نماز کے لئے وضو کریں اور پھر موزے فوراں ہی پہن لیں اور پھر پورے دن اس کے اوپر آپ مزا کرتے رہیں اور یہ بہت کامن لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں چمڑے کے ہی موزے ہوں تب ہی یہ حدیث لگو ہوتی ہے ایسا کہیں نہیں ہے آپ کے موزے جو ہیں جب تک کہ وہ ٹکنوں سے تھوڑے اونچے ٹکنوں سے کے اوپر رہیں اور موٹے کپڑے کے ہوں ان میں کوئی چھید وغیرہ نہ ہو وہ ان کے اوپر آپ مزا کر سکتے ہیں اور وہ آپ صبح سے لے کر فوجہ سے لے کر عشاء تک کی نماز اس میں ادا کر سکتے ہیں اور اگر آپ سفر میں ہیں تب بھی آپ کو کتنی الحمدللہ سہولیت ہے کہ آپ گھر سے وضو کریں اور تین دن کا اگر آپ کا سفر ہے تو آپ بس موزے پہنے رکھیں اور اس پر ہی مزا کرتے رہیں اور آپ کے تین دن کی نماز ایک وضو پیر کے وضو میں جو آپ کا پیر کا دھویا تھا اپنے ایک باری وہ کافی ہے